اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو کافی زیادہ کمنٹس یہ آ رہے تھے کہ آج کل جو رکشے پر کتنی ارننگ ہو رہی ہے اور بائک کا اور کار کا تو میں نے کافی سارے انٹرویو کیا تھے لیکن رکشے والے کوئی بھائی مجھے نہیں ملے تھے کیونکہ وہ انٹرویو دینے پر تیار ہی نہیں ہوتے تو آج ناصر محمود بھائی مجھے ملے اور ان کو بڑی مشکل سے بھی نقائل کی ہے کہ یار میرے جو ناظرین ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں کہ آج کل رکشے پر کتنی ارننگ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم انٹرویو دیں تو ناصر بھائی سے سب کچھ جانیں گے کہ رکشے کے بارے میں کتنی ارننگ ہوتی ہے کتنے کا رکشہ آتا ہے اور کتنے گھنٹے چلائیں تو کتنے بچت ہوتی ہے اور بہتر ہے کہ سی این جی بہتر ہے اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن جو ہے وہ ان سے لیں گے ناصر بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کریں شکر اللہ کا بھائی آپ سے ناصر بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو رکشہ چلاتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے سار جی آٹھ ماہ ہو گیا رکشہ چلاتے ہوئے آٹھ ماہ ہو گیا اچھا تو مجھے ایک یہ بھی بتائیں کہ رکشے کی پرائز آج کل کیا ہے اور جب آپ نے لیا تو اس وقت کتنے کیا تھا کیا فرق آیا میں نے رکشہ لیا اسٹالمنٹ پہ میں نے بھی کوئی بندہ آگر رکشہ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہے تو ڈیرھ لاکھر پہ ڈان پیمٹ دے کر اور لے سکتا ہے لے سکتا ہے لیکن اب بھی جو ہے نے اس کی پرائز مہنگی ہوگی تو ابھی کتنے کیا آپ ملے گا تقریبا کیونکہ ابھی میں جب پچھلے دنوں میں یہ اسٹالمنٹ دے کر آنا تو تقریبا یہ پونے شہی لاکھ کا اس نے اسٹالمنٹ پہ بتایا تھا اور دو لاکھر پہ اس نے بتایا مجھے اوپر پہ میں نے لوگ ڈون سے پہلے چلائی تھی اس پہ چلائی میں نے دو سال تو وہ اس پہ وہ میری آئی ڈی بند ہوگی ہے تو ابھی یہ انڈرائی میں نے یوز کی ہے تقریبا آٹھ ماں ہوگیا مجھے یوز کرتے ہوئے اور شکر اللہ کا اس پہ کام جانا وہ ٹھیک چل جائے میرا اچھا اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آٹھ سے دس گھنٹے ہم رکشے پہ کام کرتے ہیں یا کوئی بھائی جو نیا کام شروع کرنا چاہتا ہے وہ آٹھ سے دس گھنٹ اگر رکشے پہ کام کرتے ہیں تو اس پہ کتنی ارنگ ہو جاتی ہے آج کل انڈرائی پہ یا 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 جس کا آپ جس کا آپ کام کر رہے ہیں وہ میں تو اس وقت سب سے جو بیس جانا وہ انڈرائی ہے وہ ٹھیک ہے اس پہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے گھنٹے آپ نے جانا اس پہ گاڑی پہ کام کرنا آٹھ گھنٹے کرنا یا چھے گھنٹے کرنا وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے جس جگہ پہ بھی جانا نہ آپ کو اپنی مرضی کے رائٹ آپ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے بتائیں کہ اگر آٹھ سے دس گھنٹے ہم کام کرتے ہیں تو تقریباً کتنے اس میں انکم ہو جاتی ٹوٹر اس میں میں تو اپنی خود کی بات کروں تقریباً میں پینٹی سو چار ہزار پہ کے جو ہے نا وہ ڈیلی کی کرتا ہوں اس پہ اور شکر ہے اللہ کو اس میں میرا خرچہ بھی کم آ رہا ہے سی این جی پہ اور جو ہے نا وہ مجھے بینیفٹ ہے ان ڈرائی پہ ٹھیک ہے تو اس میں تقریباً جو آپ کا پینٹی سو سے چار ہزار کی اگر آپ انہیں گھرتے ہیں تو اس میں بچت ٹک نہیں ہوتی ہے اس میں بچت میری آ جاتی ہے پچی سر پہ بچت آ جاتی ہے مہترہ پندرہ اصر پہ آپ کا خرچہ ہے مجھے بتائیے گا آپ کا جو بتا رہیں کہ ایکنج پہ ہے یا ایل پی جی پہ ہے جی سی این جی پہ مجھے بتائیے گا ایکنج پہ مل رہی ہے آپ کو میری سے آ رہی ہے چھتیس چالیس ایویر جاری ہے پہنتیس سے چالیس سے چالیس ایویر جہاں بہت اچھی ایویرز ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بھائی جو لے رہے ہیں وہ پٹرول کے پہ اگر چلاتے ہیں تو اس پہ کتنا فرق میرے صاحب سے جو ہے نا وہ لیٹر پرٹرول ہے اور گیس جو ہے وہ چڑھ رہی ہے دو سو سی دو سو ستر پر اور جو ہے نا گیس پہ جو ہے نا وہ آپ کو بچت بھی آئے گی شام کو اور جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے گیس اتنی خرچ کی اور مجھے اتنی بچت آئی گی ٹھیک ہو گیا کیونکہ گیس کی جو ایوریج ہے وہ پینتیس مطلب چالیس آپ بتا رہے ہیں اس میں جیسے وہ اس کی ارنگ زائر سے بات زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اچھا ناصر بھائی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ جو پکی سواریاں لگاتے ہیں وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر پکی سواری لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پابند ہونا پڑتا ہے اور کیا کہتے ہیں ٹائم پہ پہ پہنچنا اور پھر ان کو لینے کے لیے ٹائم پہ پہ پہنچنا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ اچھا رہتا ہے یا نہیں اس میں سر جی آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ آپ چھوٹی ایک جو ہے نا وہ ریگولر آپ کام پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ چھوڑ کے نا تو آپ اپنی رائیڈ جو ہے نا وہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کہیں بھی دور بھی ہونا تو آپ کے انٹرائی پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جانا تو اس ٹائم میں آپ اس سیڈ کی رائیڈ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا مطلب کہ پابند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہو گیا تو یہ ناصر بھائی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک سواری لگا یہ اس وقت ہم کھڑے ہیں سینٹرل پارک کے بعد تو یہ یہاں سے رائیڈ لیتے ہیں صبح مطلب جو ان کی پکی سواری ہے اور اس کو لاہور لے کے جاتے ہیں اور لاہور میں یہ پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں انڈائیور پہ اور اس کے بعد ان کو جو سواری ان کو واپس لے کے آتے ہیں یہیں پہ سینٹرل پارک میں اور اس کے دوران یہ کام کرتے ہیں تو ماشاءاللہ تقریبا 35 سے 4000 کی ارننگ کرتے ہیں اور کرتا ہوں تب میری انڈنگ ہوتی ہے اٹھارہ سو دو ہزار پیار یہ انڈنگ میں کرتا ہوں کیونکہ صبح آٹھ بجے میں نے بچے چھوڑنے ہوتی ہیں مارل ٹاؤن اور دو بجے میں نے پک کرنے ہوتی ہیں اور میں ایک بجے بارہ بجے تک جو ہے نا میں ایک شاپ نچ رانا ہوں لیکن آپ نے بتایا کہ اگر فل دے ہم کام کرتے ہیں آٹھ سے دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے تو پھر ماشاءاللہ اچھی انڈنگ ہو جاتی اور اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ فرقشہ اگر ہم نیا لیتے ہیں اور تو وہ بہتر ہے یا پرانے لے لیں تو اس سے گزارا ہو سکتے ہیں پرانہ تو سارجی ابھی جو ہے نا پرانہ بھی آپ رکشہ لیں گے نا تو وہ بھی آپ کو مہنگا پڑے گا خوشش کریں کہ آپ وہ رکشہ لیں جو آپ کو کہیں پہ پروپلم نہ دے اگر آپ نے سواری پکی لگائی بھی ہے نا تو اگر آپ بیچ میں سے اگر آپ کہیں دور جاتے ہو تو آپ اس دران میں آپ کہتے ہو کہ ابھی میرے پاس ٹائم آدھا گھنڈ ہے آدھے گھنڈ میں میں نے واپس کوئی نا آپ کے پاس گاڑی اچھی ہوگئی تو آپ جو اپنی سواری کو بھی ٹائم سے دے سکتے ہو اور جو انڈر اپ ہے وہ بھی آپ اچھے سے کام کر سکتے ہو تاکہ سواری کو پریشانی نہ آئے اس کا مینٹیننس کا میرا خیال ہے خرچہ بھی کام ہوگا نا خرچہ بھی کام ہوگا کیونکہ وہ کام نہیں نکالے گا بار بار ابھی میں نے یہ نئی گاڑی لیا ہے میرے پاس پہلے پرانی گاڑی تھی تو اس پہ روز کبھی کوئی مسئلہ آجاتا تھا کبھی کوئی آیا تھا پھر گھر والوں سے سوارش کی میں نے نئی گاڑی لیا ہے ابھی جو ہے نا میں یہ اس پہ کام کر رہا ہوں تو میں نے اور بھی اپنے بھائیوں کو بولا ہے کہ انڈرائی پہ کام ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا اس پہ سے کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں اگر جانا بھی ہے نا تو آپ گھر سے نکل کے آپ کو پتا ہوگا بھائی میں نے اس جگہ پہ جانا آپ اس جگہ کی آپ سواری آرام سے پک کر سکتے ہو اور آپ کو وہاں پہ آسانی بھی ہو بھی جانے اچھا اس کے علاوہ مجھے بتایا کہ آج کل ینگو جو ہے وہ چل رہی ہے تو آپ بھی جیسے بتا رہے تھے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ینگو کی ادنی کافی زیادہ ہے بونسز وغیرہ مل رہے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ ہے آپ کو اس میں یہ ہے کہ مجھے نام میرے قزن ایک نے بتایا اس نے کہا کہ ینگو جو ہے نا وہ بونس بھی لے رہا ہے اور اس پہ جانا وہ سواری کا کرایا بھی ٹھیک ہے لیکن میرا دل منتوین نہیں ہو رہا اس کی طرف جانے کے لیے اور میں نے جو ہے نا انڈرائیوز کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو ابھی جو ہے وہ یہ بھائی بھی کام کر رہے ہیں تو ینگو کے بارے میں میں نے بھی ابھی جو ہے وہ کام سارٹ کیا ہے لیکن ابھی میں مزید اس پہ ورک کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس پہ مزید ویڈیوز بنائیں گے کہ ینگو کا کام کیسا ہے اور اس کی جو ٹوٹل آننگ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے کافی سارا قیمتی ٹائم دیا تو ہمارے ناظرین کو امید ہے کہ اس ویڈیو سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جو لوگ بھی آپ کی وجہ سے نیا رکشہ لیں گے یا ان کا فائدہ ہوگا تو اس کا آپ کا انشاءاللہ سواب ملے گا تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ